بسم اللہ الرحمن الرحیم Together we are for Pakistan Together we are strong Together we are united ہم united ہوں گے تو ہی پاکستان strong ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا Ministry of Information and Broadcasting کی طرف سے آج 16 دسمبر یعنی کہ وہ دن جس دن پاکستانی شاید ہی کوئی ہو جس کی آنکھ اشکبار نہ ہوئی ہو آج کے دن ایک پروگرام رکھا گیا جس کو قیادت جس کی رانہ عاصف حبیب صاحب کے انڈر میں ہوئی اور جتنے مہمان ہمارے پاس آج آئیں گے ہم ان کی ڈیبیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے خیالات آپ سے شیئر کریں گے Thank you so much پاکستان کی امن کی اور پاکستان میں بین المظاہر ہمانگی کی اور پاکستان کے لیے 80 سے زیادہ ممالک میں جو انہوں نے اپنے تربیت کا اور اورینٹیشن کا سسطلہ انہوں نے کیا اور آج وہ ہمارے یقش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے اس قورم پر موجود ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ریکنائز کیا گیا ہے جو انٹر فیس کمیشن کے سربراہ ہیں علامہ احسان محمد صدیقی صاحب تو ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور پخرے پاکستان پخرے کراچی پخرے سند اور ہمارے ساؤت ایشیا کے لیے جنوبی ایشیا میں ایک ایسی شخصیت جس نے کوورٹ ہو یا اس سے پہلے کبھی عباس کا امکہ سانے ہو یہاں پاکستان میں جب پچاسی ازار ہم نے جانب کا نصرانہ پیش کیا تو دہشتگردی کے جو وکٹم تھے ان کے لوائے ٹیم کے لیے اپنے الفاظ سے عمل تک کی جدوجہد کا دو سفر مکمل کیا جو آنے والے سالوں میں شاید چیارٹی میں ہمینٹیرین یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا جناب عزت مارک زفر عباس صاحب ان کو بھی ہم پشاندیت کہتے ہیں جی ڈی سی کو وہ قیادت کرتے ہیں اور ہر بھی لعزیز ہیں پاکستانی غلام نبی ندہ مانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سولہ دسمبر کا واقعہ ہے بلیک ڈے ہے ٹوگیدر وی آر فور پاکستان کیا میسج دیں گے سر قومی جہتی کے لیے دیکھیں میں شہر سے یا ان الفاظ سے اپنا آگاز کروں گا کہ تمہاری جنت تمہیں مبارک ہو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے زبردست تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس دن کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات آخر رونما کیوں ہوئے ان کے پیچھے کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے چاہے آپ کا سکوت دھاکہ ہو یا چاہے پشاور کا ایپی ایس کا واقعہ ہو تو اس کے پیچھے مہارکات کیا تھے ہمیں وہ دیکھنے پڑیں گے تو لازمان ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہارکات کے پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو اس چیز تک لاتا ہے کہ آپ کسی اور کی جان لیں وہی شخص جو ایک وقت میں کسی چڑیا کو بھی مارنے سے گھبراتا ہو اور اس کو رحم آتا ہو وہ دوسرے انسان کو کیسے مار سکتا ہے تو بس بات میں یہی پہ کروں گا کہ اس کے پیچھے جتنے بھی مہارکات ہیں اگر وہ ختم کیے جائیں تو پھر ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے کاری اللہ داد بانیے مدرسہ فاروق آزم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سولہ دسمبر کا واقعہ ہوا پورا ملک رویا پوری قوم اگجتہ ہوئی اور آج ہم ٹوگیدر وی آر فور پاکستان قومی اگجتی کی بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر اصل میں آپ کا سوال تو درد دل والا ہے اور درد دل والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑی داشتگردی بہت بڑی اسلام دشمنی بہت بڑی پاکستان دشمنی اور بہت بڑی انسانیت کی دشمنی کیونکہ انسانیت ایک انسان کو قتل کرنے کا مطلب پوری قینات کو آپ نے قتل کر دیا اور انسانیت کی آپ نے قدر نہیں کی میں یہاں چھوٹی سے ایک مثال دوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کہا سجدہ کار اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سجدے سے انکار نہیں کیا اس نے تو اتنے سجدے کیے کہ ہماری کئی پشتوں نے بھی ایسے سجدے نہیں کیے لیکن اس نے انسانیت کی عظمت کا انکار کیا تھا تو اس لئے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ سے رنگہ درگاہ کر دیا تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دہشتگرد کی ابتدا کرنے والا کون ہے دہشتگردی کرنے والا کون ہے اگر دہشتگردی کرتا ہے تو کون سی ٹیم میں اس کا نام لکھا جائے گا ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی سرحدات کو اپنے نظریات کو اپنے پاس رکھیں انسانیت سے دشمنی نہ کریں انسان کے اگر کوئی جرائم ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اس کا علاج کرنے کا سوچیں اور اس کو برا مانیں لیکن انسان کسی کو برا نہ مانیں اور انسانیت کے ساتھ زیادتی نہ کریں ظلم نہ کریں اور انصاف کو قینات میں پھیلائیں ایک دوسری کی قدر کریں اما نہ مان کو قیم رکھنے کی کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا پیغام اگر میری قوم میرے پاکستانی بھائی دنیا کے انسان سن کے اگر عمل کی کوشش کر لیں تو میرے لیے ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی انسانیت کی قدر کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ہے سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے پاکستان کی خدمات میں بہت زیادہ کام کیے سر تینکیو سو مچ فیسٹ افال سر سولہ دسمبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد پوری قوم اچبار ہو گئی آج قوم ایک جیتی کی بات ہو رہی ہے ٹوگیدر وی آر فر پاکستان کیا میسیج دیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بڑے بہادر اور بڑے دل والے ہیں کہ انہوں نے اس دہشتگردی میں اکتر ہزار جانوں کے نظرانے اور کس کو بولتے ہیں اکتر ہزار شہیدوں کو دہشتگردی کے سامنے پایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں بڑا حوصلہ ہے اور ہم ایک قوم بن کے پوری دنیا میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے امن کے لیے پوری دنیا کی سلامتی کے لیے جو پاکستان کا کانٹیویشن ہے وہ نہ صرف ہم نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے بلکہ ہم نے ہر وہ نقصان اٹھایا ہے جس کی دنیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتی آج پاکستان پوری دنیا کے اندھیروں میں ایک اجالہ ہے ہم نے دہشتگردی کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے بھی ختم کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جس دکھ اور درد کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں اور جس دکھ اور درد کو ہمارے پاس ہماری ماں کے پاس تسلی نہیں تھی جب ہم یہ لاشے اٹھاتے تھے ہمارے لوگوں کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے وہ ہاتھ کامتے تھے وہ دل کامتے تھے اور اس کے درمیان جو سسیول سوسائیٹی کے لوگوں کا کانٹیویشن ہے لوگوں کو حوصلہ ملا تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان کے لیے خوش آئین نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خوش آئین ہے کہ ہم نے جانوں کے نظرانے دے گئے پوری دنیا کو امن دیئے ہم آئے ساتھ ساکیب محمد خان صاحب موجود ہیں سر سولہ دسمبر کا موقع ہے اور قومی ایک جہتی کی بات ہو رہی ہے together we are for پاکستان کیا کہیں گے سر لیکن سولہ دسمبر کے سانحہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے تکلیف تھے اور سب سے دکھ بھرا سانحہ ہے یہ کوشش اگر کسی نے کی اس انداز میں کہ پاکستان کے مختلف تعلق رکھنے والے لوگوں میں انتشار پیدا کیے جائے لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مزید اتحاد مزید اخوت مزید محبت اور تعلیم کی مزید جستجو کو ایک نیا رنگ دیا ہے ہم بہت خوشی کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آج ہم اس سوسائیٹی کے دیفرن سیگمنٹس جائے وہ تعلق دیفرن مذاہب سے ہو دیفرن مسالک سے ہو دیفرن ڈیپارٹمنٹس سے ہو ان تمام کا صرف ایک ہی ایجنڈا ایک ہی آواز ہے کہ ہم سب صرف پاکستان کے لیے ہیں یہ ایک جہتی اور یہی ایک محبت اور یہ اخوت ایک ایسی طاقت ہے کہ جسی طاقت کے بلبوتے پر نہ ہم صرف یہاں پر پنف سکتے ہیں بلکہ ہمارے تدقیقہ بھی باعث ہوگا تو دعا ہماری یہی ہے کہ ان شہدہ کے لیے جنہوں نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا کہ یہ جو عمل ہوا جو انتشار پھلانے کے لیے معاملات کیے گئے تو اس کے برعکس جس طرح کا آج سوسائیٹی کے تمام سیگمنٹس نے ایک اچھا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوام دے اور اسی طرح سے ہم اپنے آپس میں محبت اور اخوت کے پیغام کو عام کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاہیم عباس صاحب موجود ہے ہمارے صاحب سر سولہ دسمبر کا واقعہ ہوا اتنا خوفناک دن سر پھر آج کومک جیتی کی بات ہو رہی ہے ٹوگیدر وی آر فر پاکستان کیا میسیج دیں گے دھر سولہ دسمبر کے واقعے کے بعد پوری قوم وہ متحد ہو گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وطن عزیز سے دہشتگردی کو ہم نے ختم کرنا ہے کسی بھی طبقے کے جو لیڈران ہیں ان سب نے اس چیز کو مطبع واضح کیا کہ دہشتگردی کے خلاف ہم سب لوگ ایک ہو کے جنگ لڑیں گے خیر بات کرتے ہیں سانے آرمی پبلک سکول کے حوالے سے تو چھے ورس بیت چکے ہیں اس قوم کے دل پہ آج بھی اتنا ہی گہرہ زخم ہے جتنا پہلے دن تھا خدا کرے کہ ایسا دوبارہ دن نہ آئے جب ہمارے بچے سکول جائیں اور وہ واپس نہ آئے اللہ تعالیٰ ان بہادر ماباپ کو صبر عطا کرے اور ہمارے ملک سے اس طرح کی جتنی بھی طاقتیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان کو نیستو نابود کرتے ہیں ہمارے ساتھ مس ہنا موجود ہیں ویلنیس ایکسپرڈ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے جو کام کرتی ہیں ان کے ہی بتائیوے طریقوں پہ ہم کھانے کھاتے ہیں اور ہمارے بچے موٹے موٹے سے سمارٹ سمارٹ ہو جاتے ہیں رائٹ مہم مہم آج کومی جیتی کی بات ہو رہی ہے ٹوگیدر وی آر فر پاکستان کس طرح پاکستان سٹرونگ ہوگا مہم ہم جتنے یونائٹڈ رہیں گے پاکستان اتنا ہی مضبوط رہے گا تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ پاکستان کی فخر پاکستان فرس ٹرانس جنڈر لائر نشا راؤ صاحبہ موجود ہیں سولہ دسمبر کا واقعہ ہے بلیک ڈے ہے قومی اکجہتی کی بات ہو رہی ہے ٹوگیدر وی آر فر پاکستان کیا میسیج دیں گی دیکھیں میرا نام نیشہ راؤ ہے میں پاکستان کی پہلی فاجہ سرا وکیل ہوں میں کمیشن آف سن سٹیٹس فار وومین لاو کمیٹی کی میمبر ہوں جیسے کہ آج کا دن جو ہم بلیک ڈے کے طور پر منا رہے ہیں جو سولہ دسمبر ایک بہت بڑا سانیا ہے اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے وہ ماسوم بچے جو کسی کی نظر ہوگے اور ان کے ساتھ اپنا بڑا انسیڈنس ہوا وہ ماں باپ جو آج بھی اپنے بچوں کی یاد میں رو رہے ہیں وہ یہ گم بھول نہیں سکے ہم ان کے ساتھ ہیں اسلام علیکم سر آج سولہ دسمبر ہے پاکستان میں شاہد ہی کوئی شخص ہوگا جس کی آنکھ اشکبار نہ ہوئی ہو آج کے دن اور آج ہم ٹوگیدر وی آر فر پاکستان ٹوگیدر وی آر سٹرانگ اف وی آر یونائٹیڈ یہ میسیج دے رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سر اس موقع پہ آج کا دن تو واقعی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سانیہ کا دن ہے اور ہم وہ سانیہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور نہ کبھی بھولیں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ لب العالمین اس دن کو اور اس دن کے بعد ہم یہ اہد بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ایسی قیامت دوبارہ کبھی زندگی میں کبھی ہمارے اس پاکستان نے برپا نہ ہوئے جو ان والدین پر جو قیامت گزری اور جو ان کے رشداروں پر اہل خانہ پر جو شہید ہوئے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے اور یہ آج بہت بڑا پاکستان کے اندر ہم جسے کہتے ہیں بلیک ڈے جسے کہا جاتا ہے تو یہ ہم بلیک ڈے کو آج ہم سلیبیٹ کیا آج ہم سب نے یہاں پر اور ہم اس کو نہیں بھول سکتے یہ اقین مانے بہت دردناک اور بہت قیامت برپا ہو گئی تھی اس تاریخ کے دن آتے چھ سال پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری دعائیں اور ہمارا ان کے ساتھ یک جاتی توری تمام بین المذاہب اور تمام بین المسالک کی تمام کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے تو میں یہ میسیج پوری دنیا میں دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ہمارے ساتھ دوبارہ کبھی ایسی قیامت برپا نہ ہو ہمارے لئے اور ہم ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہم پاکستان کے شہداءوں کبھی نہیں بھول سکتے اور شہداءوں کی تاریخ سے تو پاکستان ہمارا بنا تھا ہم وہ کبھی نہیں بھول سکتے اپنے تاریخ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ لیں اور ہم قائد اعظم محمد علی جناہ کا جو پاکستان تھا ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ آپس کے اندر ہم سب کے اندر پیار ہو محبت ہو رواداری ہو اور ہم نفرتوں کو خاتمہ محبتوں کو فروغ دے کر انشاءاللہ اپنے پاکستان کے اندر ایک اپنا حصہ جلا کر اپنی شما کو روشن کر کے ہم اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کسی بھی شعبہ حاضرین دگی سے تعلق لگتے ہوں ہم کسی بھی طبقات سے ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پیغام کو زیادہ زیادہ عام کریں اور اپنے سننے والے جتنے بھی ہیں چاہے وہ مندر میں ہو چاہے وہ چرچ میں ہو ہم نفرتوں کو خاتمہ کریں اور محبت کو عام کریں تینکیو سو مچ سر پاسیبل میں چھپا ہوا ہے اس طرح ہی ان کے بچوں کا جو مون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا اور ہر ایک آتے زندگی تاکیہ ہر انسان کو اور پاکستانی کو اس بات کو احساس دلاتا ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ہوئے جو ماسوم بچوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں وہ یقیناً رنگ لائیں گی اور پاکستان انشاءاللہ ایک پر امد ملک بن جائے گا اور ہم سب اسی طرح رہیں گے اس میں ہمارا اپنا کردار بہت ضروری ہے اور ہم اپنا کردار ہر شوپے میں ہر جگہ رہتے اس کو پورا بھی گئے میڈن سولہ دسمبر کا واقعہ ہوا پاکستان کے تمام لوگ اجبار ہوئے پھر اس کے بعد آج ہم قومی ایک جیتی کا ایک دن بنا رہے ہیں کیا کہنا چاہے ان کی میڈن سولہ دسمبر ہمارے ملک کا سولہ دسمبر کے واقعہ پیشہ ہے وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سالی ہے جو ہمارے قوم کے مہمارت ہیں ان کو قتل کہ گیا یہ ہمارے لئے اکثر سنکوات ہے جو ہمارے یاد ہے اور یاد رہے گئے یہ بھلے والا واقع نہیں ہے نہیں بلکہ میں یہ قوم خدا والا تعالیٰ ایسے دہشت کردوں کو انجام تک پہنچائے اور ان کی جاننے سے انجام نہیں جائیں بلکہ ہمارے دعا ہے خدا تعالیٰ ان کو ان دہشت کردوں کو اس ملک کی دشمنوں کو ان شاء اللہ و دن ضرور آئے گا کہ ہمارے ملک ان دہشت کردوں کو ناکام بناتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ہمارے دعا ہے ان شاء اللہ پروردیار ہمارے دعا ہے کہ اس طرح کے بعد ہمارے ملک کے دشن نہیں ہے تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سولہ دسمبر دوہزار بیس آج رانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب آج جو ایونٹ ہو رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گا سولہ دسمبر وہ دن ہے جس میں کوئی شاید نادر ہی کوئی پاکستانی ہوگی جس کی آنکھ اشکبار نہ ہوئی ہو آج کے دن آپ یونائٹڈ پاکستان کا ایک میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو ایک ایونٹ کیا آپ نے بہت زبردست اس کے بارے میں سر تھوڑا سا بتائیں دیکھیں آج کے جو ہمارا پروگرام تھا یہ افاقی وزارت اطلاعات و نشریات اور نیکٹا کا ایک مشتر کا پروگرام تھا جو کہ ہمارا پی جس میں ہمارا جو افاقی وزارت اطلاعات و نشریات کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان پیس کولیکٹیو اس کے زیرے تمام تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ہم مل کے قومی یقجیتی کے بیانیے کو فروغ دے سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر بیندل مظاہب ہمانگی ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور جو سماجی رابطہ کاری ہے اور سوشل کوہیشن ہے اس کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور ہم نے آج ہمارا یہ میسیج ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے افواج پاکستان عوام سیاستدان اور پاکستان کے تحریر اور تقریر سے تعلق رکھنے والے ادارے رائے کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم سب ایک پیش پر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی سالمیت اور پاکستان کے خوشحالی کے لیے ہم اپنی تمام تر صلحیتوں کو بروے کار لائیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام بھی موجود تھے اور مختلف سیول سوسائیٹی کے رہنما تھے قانون ساز ادارے سے ہمارے ایم پی ایس موجود تھے اور ہم سب نے آج جو ہے اسٹریس کا جو ہے اہد کی تجدید کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ہر وقت پاکستان کے لیے صرف کریں گے اور پاکستان کی یجیتی کے بیانیے کو فروغ دیں گے اور پاکستان کا جو بہتر امیج ہے جس میں جو دنیا میں ہم بتائیں گے کہ یہ بھی پاکستان ہے کہ جہاں پہ ایسے ایسے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا آپ دیکھیں کہ پچاسی ہزار لوگوں نے قربانی دہشتگردی کے دور پہ دی اور پاکستانی عوام نے دہشتگردی کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا ہمارے میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا تو پاکستان کا میڈیا پاکستان کی عوام پاکستان کی سیاستدان اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں یک جیتی کے بیانے کے فروغ تینے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تینکیو سو مجھ سر ایک رہیں گے یونائٹڈ رہیں گے مضبوط ہوں گے آگے بڑھیں گے یہی آج کے پروگرام کا میسیج تھا جڑے رہیے واؤ ڈیوی کے ساتھ تینکیو سو مجھ